اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر سولہ پڑھاؤں گی ہمارے سبق کا نام ہے ہمارے کھیل ہمارے کھیل جو ہے وہ آپ کے اردو کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر ایک سو پندرہ کے اوپر ہے آپ اپنی کتابیں کھول لیں صفحہ نمبر ایک سو پندرہ ہمارے کھیل میں ابھی سبق کی بڑھائی شروع کرتی ہوں شروع شروع میں انسان جنگلوں میں رہتا تھا اس کی گزر بسر جنگلی پھلوں اور جانروں کا شکار پر ہوتی تھی اس زمانے میں تیر اس کا ہتھیار تھا ہتھیار سے یہاں پر مراد ہے جنگل لڑنے کا سامان یعنی جب انسان شروع شروع میں جنگلوں میں رہتا تھا تو تیر اس کا ہتھیار تھا اور تیر اندازی اس کا کھیل یعنی انسان کا سب سے پہلا جو کھیل تھا وہ تیر اندازی تھا پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی گئیں اور اس کے کھیل ہی بدلتے گئے اب کھیل جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے جیسے کہ آپ کو سلائیڈ میں بھی نظر آ رہا ہے ایک کھیل ہے گولیڈنڈا یہ بھی عام طور پر لڑکوں کا بہت دہاتوں میں اہم کھیل ہے بچے بہت خوشی کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے ہیں اگلے پیرگراف کھوم پڑھتے ہیں دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی کی طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں ایسے کھیل جو کسی خاص علاقے سے تعلق رکھتے ہوں علاقائی کھیل کہلاتے ہیں یعنی جو کھیل کسی بھی علاقے سے متعلق ہوں گے وہ اس علاقے کا کھیل کھلائے گا اب بچوں بڑوں بچیوں نوجوانوں کے کھیل مختلف ہوتے ہیں جوان جو ہے وہ عام طور پر ایسے کھیل کھیلتے ہیں جس میں جسمانی طاقت اور پھرتی کی ضرورت ہوتی ہے پھرتی سے یہاں پر مرات ہے چستی یا تیزی یعنی نوجوان ایسے کھیل کھیلتے ہیں جس میں وہ بہت زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں بچوں اور بچوں کے کھیلوں میں بھی کافی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں بچوں اور بچوں کے کھیلوں میں ان کی تلچسی بھی کبھی بہت سارا سامان ہوتا ہے عوام الناس میں کشتی کبڑی گلی ڈنڈا آنکھ مچولی لٹو چلانا یہ سارے کھیل بہت اہم ہیں ابھی میں نے آپ کو جیسے پہلی سلائیڈ میں بتایا تھا گلی ڈنڈا بچے کھیل رہے ہیں اب یہ جو آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے اس میں لڑکیوں کا جو ایک اہم کھیل ہے اسٹاپو یہ نظر آپ کو آ رہا ہے بیٹا اس میں لڑکیاں جنسی ہیں وہ زمین کے اوپر لائنے لگا کر تو ایک ٹانگ کی بند سے اچھل کر یہ کھیل کھیلتی ہیں اسی طرح سے دہاتوں میں کشتی جو ہے وہ بہت مقبول کھیل ہے کشتی ہمارے ہاں کا ایک بہت اہم مقبول کھیل ہے یہ جسمانی طاقت کا کھیل ہے اس میں ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑنے پہ چھاڑنے سے مراد یہ گرانے کی کوشش کرتا ہے اسے سے ملتا جلتا ہے کور کھیل ہمارے دہاتوں میں بہت خیلا جاتا ہے اسے کبڑی کہتے ہیں کبڑی جو ہے وہ جسمانی پھرتی کا کھیل ہے یہ ہمارے دہاتوں کے نوجوانوں کا پسندیدہ ترین کھیل ہے یعنی ہمارے دہاتوں میں جو نوجوان لڑکی ہوتے ہیں تو وہ کبڑی ضرور کھیلتی ہیں اس میں اس کھیل کے کھیلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں دو ٹیمیں ہوتی ہیں ایک ٹیم کا کھلاری جو ہے وہ کبڑی کبڑی کہتا ہوا مخالف ٹیم کی سمجھ جاتا ہے مخالف ٹیم سے مراد یہاں پہ جو برخلاف ٹیم ہوتی ہے یا دشمن ٹیم ہوتی ہے اس کی طرف جاتا ہے اور اس پر کھلاری پر جھبٹتا ہے جھبٹنے سے یہاں پہ مراد ہے یعنی جلدی کا حملہ کرتا ہے اور اس کو جھبٹ کر چھونے کی کوشش کرتا ہے اور سانٹ سوپنے سے پہلے واپس اپنی ٹیم میں آنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح جو اپنی ٹیم میں واپس آ جاتا ہے وہ فاتح قرار پاتا ہے فاتح سمراد یہاں پہ آئی ہے یعنی یہ ہے کہ جب وہ اپنی ٹیم میں واپس آتا ہے تو اس کو نمبر ملتے جاتی ہے پھر جو زیادہ نمبر لیتی ہے ٹیم وہ فاتح ہوتی ہے مخالف ٹیم کی کھلاری اس سے پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں اور اپنی اپنی کامیابی کے مطابق ٹیم کو نمبر ملتے جاتے ہیں اس طرح زیادہ نمبروں والی جو ٹیم ہوتی ہے وہ فاتح قرار پاتی ہے یعنی جیت جاتی ہے اب بچیوں کی بھی بہت سے کھیلے لگ ہیں ان میں کوکلا چپا کی آپ کو تصفیر بھی نظر آ رہی ہوگی اس میں آپ کو چار پانچ بچیوں جنسی ہیں وہ زمین کے اوپر بیٹھی بھی نظر آ رہی ہیں جنہوں نے سر نیچے کیے میں ہیں اور ایک اور لڑکی جنسی ہے وہ ان کی چاروں طرف گھوم رہی ہے ایک دوپٹے کو باندھ کر تو اس کو کوکلا چپا کی کہتے ہیں اس طرح سے اور بہت سے کھیل ہیں جیسے برف پانی ہیں یہ بھی بچیوں میں بہت مشہور ہے کیکلی ہے اس کی تصفیر میں آپ کو آگے بتاؤں گی کیکلی جنسی ہوتا ہے وہ کھیل ایسا ہوتا ہے جس میں لڑکییں جنسی ہوتی ہیں وہ دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر تو گول دائرے میں گھومتی ہیں ابھی آپ کو میں نے سٹابو پیچھے بتایا تھا وہ ہے لٹو جلانا یہ خاص طور پر بہت مشہور ہے بچیاں اس کے علاوہ گولیوں سے بھی کھیلتی ہیں کھلونوں سے بھی کھیلتی ہیں کھیل ایک مفید سرگرمی ہے کھیل سے انسان میں نظم و زب پیدا ہوتا ہے حوصلہ پیدا ہوتا ہے برداشت جیسے خوبی انسان میں پیدا ہوتی ہیں اس کے بعد اب ہم اپنی قومی کھیل کی طرف آ جاتے ہیں پاکستان کا جو قومی کھیل ہے وہ ہاکی ہے ہاکی میں کئی برسوں تک ہم سے کوئی بھی ملک نہ جیس سکا یعنی پاکستان کئی برسوں تک عالمی ہاکی کرکٹ کپ کا فاتح رہا اور آج بھی ہماری ہاکی ٹیم جنسی ہے وہ دنیا بھر کے مشہور ٹیموں میں سے ایک ٹیم ہے باقی کھیلوں میں فٹبال والیبال کرکٹ بھی ہے جس میں پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے کرکٹ میں بھی پاکستان نے بہت نام پیدا کیا آج پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بہت مشہور ہے اور ہماری ٹیم نے انیس سو بانوے میں کرکٹ کا عالمی کپ بھی جیتا تھا کھیلوں کی بیٹا اہمیت اپنی جگہ اور بڑھ جاتی ہے جب ان کھیلوں کے ذریعے سے ہم دنیا کے ملکوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور بھائی چارے کو بڑھاتی ہیں کیونکہ کھیلوں کی مدد سے آپس میں بھائی چارہ بڑھتا ہے لوگ جو ہیں وہ دوسرے سے ملتی ہیں ان کا میل جول بڑھتا ہے اور اس طرح سے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے اب ہمارے اس چپٹر کی جو پڑھائی ہے میں نے مکمل کر لی ہے آپ اس میں ایک سلائیڈ آپ کو دو نظر آ رہی ہوں گی ایک میں کی کلی جو میں آپ کو بتایا تھا ابھی پہلے اس کے بارے میں یہ لڑکوں کا کھیل ہے اس طرح سامنے آپ کو کلٹو چلانا کھیل نظر آ رہا ہے یہ زیادہ لڑکے کھیلتے ہیں دیہاتوں میں ٹھیک ہے آپ نے اس سبق کی اچھی طرح سے ریٹنگ کرنی ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے کیونکہ پلاس 3 میں میجورٹی بچوں کی اردو کی جو پڑھائی ہے وہ بہت کمزور ہے تو آپ لوگوں نے روزانہ اس کی پڑھائی کرنی ہے اور اب اس کے بعد میں آپ کو اس سبق کے مشکس کام کی طرف ہم آئیں گے سب سے پہلے جو ہے پیج نمبر صفحہ نمبر 115 اور سولہ کی ہم نے آپ کو پڑھائی کروا دیئے آپ 117 کے پر آتے ہیں اس میں الفاظ کے معنی ہے آپ کے پیپر میں الفاظ کے معنی شامل ہوتے ہیں اور انہی الفاظ کے جملے بھی پیپر میں شامل ہیں اور انہی الفاظ کی املہ بھی آتی ہے ٹھیک ہے تو میں کوئی ساست کر رہوں گی پہلے ہم الفاظ کے معنی کریں گے سب سے پہلے لفظ ہے ہمارا ہتھیار ہتھیار بیٹے کہتے ہیں جنگ لڑنے کے سامان کو یا پیشہور لوگوں کے اوزار کو ٹھیک ہے دوسرا ہمارا لفظ ہے عمومن عمومن کا مطلب ہے عام طور پر تیسرا ہمارا لفظ ہے پھرتی پھرتی سے مرات ہے چستی تیزی یا چلاکی ٹھیک ہے اگلا لفظ ہے ہمارا جھپٹ جھپٹ کا معنی ہے جلدی کا حملہ اگلا ہمارا لفظ ہے فاتح فاتح کا مطلب ہے جیتنے والا یہ جسے آپ انبینر کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب اردو میں لکھیں گے جیتنے والا اگلا لفظ ہے مخالف مخالف کا مطلب ہے برخلاف یا دشمن اور آخری ہمارا لفظ ہے عوام الناس عوام الناس سے مراد ہے یہاں پہ عام لوگ آپ لوگوں نے ان الفاظ کے معنی اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں آپ کے اردو کی پیپر میں یہ شامل نصاب ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انہی الفاظ کی املا بھی آپ کے پیپر میں آتی ہے تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے یہ لکھی ہوئی ہے املا کے الفاظ املا کے الفاظ آپ کے میں نے یہ تمام الفاظ لکھ دیئے ہیں آپ نے ایک لفظ کے نیچے آپ کو پانچ لینے نظر آ رہی ہوں گی میں نے پانچ لینوں کی سپیس دی ہوئی ہے آپ نے ان الفاظ کو لکھنا ہے اور پانچ پانچ دفعہ ٹھیک ہے ہر لفظ کو پانچ دفعہ لکھنا ہے اپنی اردو کی نیٹ کابی کے اوپر آپ نے الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں اور آپ نے املا کے الفاظ بھی لکھنے ہیں اور ان الفاظ کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنے تو پہلا ہمارا املہ کا جو لفظ ہے وہ ہے ہتھیار اس کو اپنے پانچ تفعہ لکھنے ہیں اس کے بعد اگلا لفظ ہے عموماً پھر اگلا لفظ ہے پھرتی پھر ہے فاتح نیکسٹ آپ کا لفظ ہے جھپٹ اس کے بعد اگلا لفظ آپ کو نظراروں کا مخالف اور آخری لفظ ہے ہمارا عوام الناس تو بیٹے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے املہ کی الفاظ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے ہر لفظ کو کم از کم پانچ تفعہ اپنی اردو کی نیٹ کاپی کے اوپر لکھنا ہے اس کے بعد ہمارا جو اگلا کام آ جاتا ہے وہ انہی الفاظ کے جملے آتے ہیں بیٹے میں نے آپ کو نمونے کے طور پر ایک ایک جملہ بنا کے دے دیا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لئے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یہی الفاظ انہی الفاظ کے جملے یاد کرنے ہیں آپ نے ان جملوں کے علاوہ اور بھی آپ خود سے بھی جملے بنا سکتے ہیں تو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے ہتھیار تو ہتھیار سے جملہ بناتے ہیں پرانے زمانے میں تیر اہم ہتھیار تھا میں ایک دفعہ پھر اس کو پڑھ دیتی ہوں پرانے زمانے میں تیر اہم ہتھیار تھا اس کے بعد اگلا ہمارا لفظ ہے عمومن تو عمومن کا جملہ بنائیں گے نوجوان عمومن ایسے کھیل کھیلتی ہیں جس میں جسمانی طاقت اور پھرتی کی ضرورت ہوتی ہے اگلا لفظ ہے ہمارا پھرتی تو اس کا جملہ بناتے ہیں کہ بڑی جسمانی طاقت اور پھرتی کا کھیل ہے نیکسٹ ہمارا لفظ ہے جھپٹ تو جھپٹ سے جملہ بناتے ہیں باز نے جھپٹ کر پرندے کا شکار کیا اگلا لفظ ہے ہمارا فاتح تو اس کا جملہ بناتے ہیں انیس سو بانوے میں ہماری کے کے ٹیم فاتح قرار پائی اگلا ہمارا لفظ ہے مخالف تو مخالف کا بناتے ہیں جملہ کہ مخالف ٹیم کے کھلاڑی نے چھکا لگایا لاست ہمارا لفظ ہے عوام الناس عوام الناس کا جملہ بنا سکتے ہیں عوام الناس میں کشتی کبڑی گلی ڈنڈا اور آنکھ مچولی جیسے کھیلوں کا رواج ہے بیٹے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہی جملے لکھنے ہیں آپ ان جملوں کے علاوہ میں زیادہ اپریشیئٹ کروں گی ان بچوں کو جو ان جملوں کے علاوہ خود سے کوئی اور جملے بنائیں اور لکھیں ٹھیک ہے اور یہ کام بھی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے اس کے بعد اب اسی صفحہ یعنی 117 پہ ہی ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں آپ نے ان سوالوں کے جوابات کو اپنی اردو کی نیٹ کاپی کے اوپر لکھنا ہے اور اچھی طرح سے یاد کرنا ہے تو پہلا ہمارا سوال ہے سوال نمبر ایک علاقائی کھیلوں سے کیا مراد ہے تو جیسے میں نے آپ کو سبق کی پڑھائی کی دوران میں بتایا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے کھیل جو کسی خاص علاقے سے تعلق رکھتے ہوں علاقائی کھیل کہلاتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا سوال ہے ہمارا کبڑی کیسے کھیلی جاتی ہے تو اس کا جواب ہے کبڑی میں ایک ٹیم کا کھلاری کبڑی کبڑی کہتا ہوا مخالف ٹیم کی سام جاتا ہے وہ کسی کھلاری پر جھپٹ کر اسے چھوٹا ہے اور سانس ٹوٹنے سے پہلے واپس اپنی ٹیم میں آنے کی کوشش کرتا ہے مخالف ٹیم کے کھلاری اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اپنی کامیابی کے مطابق ٹیم کو نمبر ملتے ہیں زیادہ نمبر والی ٹیم فاتح قرار پاتی ہے اس طرح ہی آپ کی کبڑی کھیلی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ سوال کا جواب ہے اب سوال نمبر تین ہے ہمارا کہ دنیا کے بلند ترین مقام شندور پر کون سا مشہور کھیل کھیلا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے دنیا کے بلند ترین مقام شندور پر دنیا کا مشہور ترین کھیل پولو کھیلا جاتا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر چار ہے سبق میں بتائے گے چند کھیلوں کے نام لکھیں تو اس کا جواب ہے لٹو چلانا گلی ڈنڈا آنکھ میں چولی کبڑی کشتی ٹھیک ہے یہ سوال نمبر چار کا جواب ہو گیا اب سوال نمبر پانچ ہے کھیل ہمارے لیے کیوں ضروری ہے تو اس کا جواب ہے کھیل اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کھیلوں سے انسانی جسم مضبوط اور چاکوچو بند رہتا ہے کھیل سے انسان میں نظم و ضبط پرداشت اور حوصلے جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اس طرح بیٹے ہمارے صفحہ نمبر 117 کا کام مکمل ہو جاتے ہیں آپ کے سوال جواب مکمل ہو جاتے ہیں آپ لوگوں نے ان سوال و جواب کو اپنی اردو کی نیٹ کاوپی کے اوپر لکھنا ہے اور اچھی طرح سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 118 کے طرف آتے ہیں ٹھیک ہے صفحہ نمبر 118 میں سوال نمبر 3 آپ کا ہے آپ نے یہ کام اردو کی کتاب کے اوپر ہی کر دینا ہے ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے پہلا ہے آپ کا شروع شروع میں انسان رہتا تھا اس کی آپ کو انہوں نے تین آپشنز دیمی ہے ان تین آپشنز میں سے جو درست آپشن ہے آپ نے اس کے گرد دائرہ لگانا ہے تو پہلی ہے جنگلوں میں دوسرا ہے باغوں میں تیسرا ہے سہراؤں میں تو درست آپشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی میں نے دائرہ لگایا ہے جنگلوں میں تو شروع شروع میں انسان رہتا تھا کہاں پہ جنگلوں میں دوسرا ہے کھیل ہمیں سکھاتے ہیں کھیل ہمیں سکھاتے ہیں ہنر نظم و ضبط خدمت تو کھیل ہمیں سکھاتے ہیں نظم و ضبط تیسرا آپ کے پاس ہے پاکستان کا قومی کھیل ہے تو پاکستان کا قومی کھیل کرکٹ ہے ہاکی ہے یا کبرڈی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا قومی کھیل کیا ہے پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے آخری ہمارا درست جواب کیسے آپ ڈھونیں گے ہماری ٹیم نے کرکٹ کا عالمی کب جیتا انیسو بانوے میں انیسو تیرانوے میں یا انیسو چورانوے میں تو ہماری ٹیم نے کرکٹ کا عالمی کب جیتا تھا انیسو بانوے میں اس طرح یہ آپ کے درست جواب سوال ہو گیا اب آپ کی اگر آپ اردو کی کہ آپ نے کتاب کھولی ہوئی ہو تو آپ کو سوال نمبر چار نظر آ رہا ہوگا بات سے بات تکلے میں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپس میں آپ نے بات چیز صرف کرنی ہے اور یہ بتانے کہ کھیل کے دوران میں اگر آپ کو کہیں چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو بیٹے کھیل جو ہے اس کے دوران میں اگر آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ کو صبر سے برداشت کرنا چاہیے اس کو آپس میں نڑائی جگرہ نہیں کرنا چاہیے کھیل کے دوران میں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کھیل کے دوران میں چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ساتھ جس ساتھی کو چوٹ لگی ہے اس کا خیار رکھیں اس کی مرم پٹی کریں اور صبر سے برداشت کریں چوٹ کو ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا سوال نمبر پانچ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو تصاویر دی گئی ہیں آپ نے تصاویر دیکھ کر کھیلوں کے نام بتانے ہیں اور نیچے جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے تو آپ نے اس جگہ کے اوپر خالی جگہ کے اوپر اس کھیل کا نام لکھنا ہے جیسے پہلا کھیل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس میں کافی سری کھلاڑی آپ کو بھاگتے میں نظر آ رہی ہیں ایک بال ان کے پاس ہے ایک نیٹ لگاوا ہے تو یہ کون سا کھیل ہے بیٹی یہ کھیل فوٹ بول کا ہے پہلا کھیل جو ہے وہ فوٹ بول ہے فوٹ بول کے بالکل سامنے آپ دیکھیں تین بچے ہیں وہ کھیلتے میں نظر آ رہی ہیں ایک بچے کے ہاتھ میں گیند پکڑیوی ہے اس کے ساتھ انہوں نے سامنے آپ کو یہ یہ جو کھیل نظر آ رہا ہے یہ پٹھو گرم ہے اس کھیل کو پٹھو گرم کہتے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر آپ کو دو لڑکے آپس میں نظر آ رہی ہیں مقابلہ کرتے ہوئے تو یہ جو کھیل ہے یہ کراٹے کا کھیل ہے انہوں نے کراٹے کا کھیل کا یونیفارم بھی پہنا ہوئے یہ ان کا ایک وردی ہوتی ہے جو کراٹے والے پہنتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک اور کھیل نظر آ رہا ہے جس میں ایک لڑکا ہے جس کے ہاتھ میں بلہ پکڑا ہوا ہے بال آ رہی ہے اور اس نے تمام پورا جنظر ہے وہ کوسٹیوم پہنا ہوا ہے ایک کھیل کا تو یہ کرکٹ کا کھیل ہے اسے کرکٹ بھولتے ہیں یہ صفحہ نمبر 118 آپ کا پورا ہو جائے گا اس کے بعد اب ہم اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 118 پہ آتے ہیں لفظوں کا کھیل سوال نمبر 6 ہے ہمارا سوال نمبر 6 میں آپ کو حروف کو سوال نمبر 6 یہ ہے کہ حروف کو درست ترتیب سے آپ نے ملانا ہے اور کھیلوں کے نام لکھنے ہیں یہ بے ترتیب آپ کو حروف نظر آ رہے ہیں جیسے پہلا کر آپ لفظ دیکھیں تو ٹے، الیف، فے، لام، بے ٹھیک ہے نا تو یہ بے ترتیب حروف ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان حروف کی ترتیب درست کرنی ہے اور پھر کھیل کا نام دھوننا ہے تو اس کی جب ہم ترتیب درست کریں گے تو یہ ہمارا کھیل بن جائے گا فوٹ بال اگلا لفظ جیسے آپ اگر آپ بے ترتیب حروف کو دیکھیں ڈال، بے، چھوٹیے، کیاف، ڈال تو یہ آپ کا لفظ بنتا ہے جو کھیل بنتا ہے وہ ہے کبرڈی اس کے بعد تیسنے نمبر پہ آپ دیکھیں تو شین، چھوٹیے، کیاف، تے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ ان بے ترتیب حروف کو اگر آپ ترتیب دیں گے تو جو کھیل بن جائے گا وہ کشتی بن جائے گا چوتھے نمبر کے اوپر سین، ٹے، الیف، پے، الیف، واو آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا بے ترتیب حروف تو ان کو ترتیب دیں گے تو جو لفظ بن جائے گا وہ اسٹاپو یعنی کھیل کا جو نام بن جائے گا وہ اسٹاپو ہو جائے گا اور آخری ہمارا دیکھیں تو لام، کیاف، یہ چھوٹی، یہ اور کیاف آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان بے ترتیب حروف کو جب ہم ترتیب دے کے لیے جو کھیل کا نام بنائیں گے تو وہ ہمارا کھیل بن جائے گا کیکلی اب بیٹے ہم اگلی سوال کی طرف آتے ہیں سوال نمبر سات کی طرف سوال نمبر سات جو وہ ہمارا ہے وہ تفیم کا ہے نیچے دیئے گی عبارت وہ غور سے پڑھیں اور پوچھے گے سوالات کے جوابات دیں میں پہلے اس تفیم کی عبارت کو آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں پھر اس کے بعد ان کے سوالوں کے جواب آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے اولمپک کھیلوں کے موقع پر ہر ملک کے کھلاری اپنی اپنی صلاحیتیں آزماتے ہیں یہ کھیل ہزاروں سال پہلے یونان میں شروع ہوئے پہلے اس میں صرف امیر لوگ حسلیہ کرتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی ان کھیلوں میں شریک ہونے لگے یہ کھیل ہر چار سال بعد مختلف ملکوں میں منعقد کیے جاتے ہیں اولمپک کھیلوں کے جھنڈے کا رنگ سفید ہے اس کے درمیان میں نیلے پیلے کالے سبز اور صرف رنگ کے دائرے بنے ہوئے ہیں یہ پانچوں دائرے پانچ بریازموں کی نمائندگی کرتے ہیں یہ ہماری تفیم کی عبارت ہے اب اس عبارت سے متعلق سوال و جواب آپ کو دیئے گئے ہیں ان تین سوال و جواب کے آپ نے جواب دینے ہیں سوالات کے اور پھر اسی عبارت کے اندر سے آپ نے گرائمر کا چناؤ بھی کرنا ہے یہ آپ کے پیپر کا ایک اہم حصہ ہے ٹھیک ہے عودو کے پیپر میں تفیم ضرور آتی ہے اور آپ کو گرائمر کا چناؤ بھی کرائے جاتا ہے سوال نمبر ایک ہے اولمپک کا آغاز کہاں سے ہوا تو اس کا جواب ہے اولمپک کا آغاز یونان سے ہوا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے اولمپک کھیلوں کے جھنڈے پر بنے دائرے کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں تو سوال نمبر دو کا جواب ہے کہ اولمپک کھیلوں کے جھنڈے پر بنے دائرے پانچ دائرے بنے ہوئے ہیں اولمپک کھیلوں کے جھنڈے پر تو جو اولمپک کھیلوں کے جھنڈے پر بنے پانچ دائرے پانچ برعازموں کی نمائندگی کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا سوال نمبر تین ہے اولمپک کھیلوں کے جھنڈے پر جو دائرے ہیں ان کے رنگ ہیں نیلے پیلے کالے سبز اور سرخ یعنی علمبک کی کھیلوں کے جھنڈے پر نیلے پیلے کالے سبز اور سرخ رنگ کے دائرے بنے ہوئے ہیں اب یہ جو آپ کو تفیم کی عبارت دی گئی ہے آپ نے اسی عبارت کے اندر سے اسم فیل اور حرف کا چناؤ کرنا ہے تو بیٹے آپ کو جیسے میں نے کلاس روم میں بھی اسم کے بارے میں بتایا ہوا ہے فیل کے بارے میں بتایا ہوا ہے حرف کے بارے میں بتایا ہوا ہے میں آپ کو ایک دفعہ پھر اس کو بتا دیتی ہوں اسم کہتے ہیں کسی شخص چیز جگہ کے نام کو تو آپ نے اسی پیراغراف کے اندر سے ڈھوننا ہے کسی شخص چیز جگہ کا نام تو پہلا جو ہمارا اسم ہے یہاں پہ یونان اور دوسرا اسم ہم لکھیں گے ملک ٹھیک ہے گرائمر کے چونوں میں اگلا جو آپ کا ہے آپ نے چوننا ہے فیل تو فیل کہتے ہیں کسی کام کی کرنے ہونے کو یعنی ایکٹنگ ورڈ کو جس میں کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو اور زیادتر جو فیل ہے اردو میں وہ جملے کے آخر میں ہوتا ہے جیسے کیے جاتے ہیں شروع ہوئے ٹھیک ہے اور حرف آپ نے چوننا ہے تو حرف کے اور کا اس طرح سے صفحہ نمبر 119 آپ کا مکمل ہو جاتا ہے اور آپ کی تفہیم کام مکمل ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اپنے اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 120 کے اوپر آنا ہے بیٹے یہ آپ کا قوائد سیکھنے کے بارے میں اس میں آپ کو ایک پیراغراف دیا گیا ہے اور عددی ترطیب کے بارے میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں پیراغراف کو پڑھ کے سناتی ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عددی ترطیب کسے کہتے ہیں حارون کے سکول میں دوڑ کا مقابلہ ہوا کل دس بچوں نے مقابلے میں حصہ لیا مقابلہ شروع ہوا تو علی سب سے آگے تھا لیکن کچھ دیر بعد آسم اسے پیچھے چھوڑ دیا اور پہلے نمبر پر آ گیا دوسرے نمبر پر کامران اور تیسے نمبر پر ماجد آیا حسن سب سے آہستہ بھاگ رہا تھا اس لیے وہ چھٹے نمبر پر آیا پہلے دوسرے اور تیسے نمبر پر آنے والے بچوں کو انعام دیا گیا اب بیٹے گھر آپ اس پیراغراف کو دیکھیں تو اس میں آپ کو نمائن لفظ دیئے گئے ہیں یعنی پہلے دوسرے تیسرے کی جو نمائن لفظ ہے نا پہلے دوسرے تیسرے تو ان نمبروں پر آنے والے بچے ہیں اس ترتیب کو ظاہر کرنے تو اس کو عددی ترتیب کہتی ہیں ٹھیک ہے نا جیسے گھنٹی میں اگر آپ ایک دو تین کرتی ہیں تو جیسے کوئی فرسٹ آتا ہے کوئی سیکنڈ آتا ہے کوئی تھرڈ آتا ہے تو اس طرح اس کو پہلے دوسرے تیسرے نمبر کا ذکر یہاں پہ ہو جائے تو اس طرح اس کو عددی ترتیب کہا جاتا ہے اب جیسے ہماری گھنٹی ہے تو گھنٹی میں اب ہم کو عددی ترتیب کے بارے میں بتا رہے ہیں پہلا ہے ایک ہے جیسے ہماری گھنٹی میں تو ایک اس کو کہیں گے آپ عددی ترتیب میں پہلا کہیں گے پہلا پہلی پہلے آپ جیسے دو ہے تو دو کو دوسرا دوسری دوسرے تین ہے تو تین کو تیسرا تیسری تیسرے چار چوتھا چوتھی چوتھے پانچ پانچماں پانچمی پانچمیں چھ چٹا چٹی چٹے سات کا ساتماں ساتمیں ساتمیں آٹھ کا کی جو ترتیب بنے گی ویسے ہوگا آٹھما آٹمیں آٹمیں نو کی کیسے ترتیب ہوگی عددی نوان نویں نویں اور دس کی عددی ترتیب بنے گی دسوان دسمیں دسمیں اب ہم اردو کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو اکیس کے پر آتے ہیں سوال نمبر ہمارا آٹھ ہے آپ کو جو ہم نے پہلے یہاں پہ ترتیب بتائی ہے نا عددی ترتیب اب اسی سے ہم نے جملے مکمل کرنی ہے ٹھیک ہے مثال انہوں نے دیوئی ہے یہ دوسری جماعت کی کتاب ہے تو آپ کو انہوں نے تین یہاں پہ اپشن دیئے میں دوسرا دوسری دوسرے تو یہاں پہ جو درست جو اپشن آئے گی وہ دوسری آئے گی اب ہمارے پاس پہلی جو خالی جگہ ہے اس میں ہے پھولوں میں ڈیش پھول غلاب کا ہے تو پھولوں میں تین آپ کے پاس اپشن ہے پانچویں 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 تو پھولوں میں پانچویں پھول غلاب کا ہے اگلا آپ کا ہے خالی جگہ ہے آج ڈیش روزہ ہے تو آج انہوں نے تین آپ کو اپشن دیئے میں چوتھا چوتھی چوتھے تو خالی جگہ میں آئے گا آج چوتھا روزہ ہے اگلی آپ کی خالی جگہ ہے کامران دوڑ میں ڈیش نمبر پر آیا تو کامران دوڑ میں نوے نمبر پر آیا ٹھیک ہے نوہ نمی 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 آپ کو دیا ہوئے تو آپ کا جو سی اپشن آئے گا وہ نوے نمبر پر آئے گا بچے نے ڈیش اوبارہ پھار دیا تو آپ کے پاس اپشنس ہیں ساتمہ ساتمہ ساتھ میں تو بچے نے ساتھ ماں خوبارہ پھار دیا آخری آپ کی خالی جگہ ہے وہ ڈیس جماعت میں پڑتا ہے چھٹا چھٹی چھٹے تو اس کے جو درست آپشن آئے گی تو وہ چھٹی جماعت میں پڑتا ہے اس طرح یہ صفحہ نمبر ایک سو ایک کس کا سوال نمبر آٹھ آپ کا مکمل ہو جائے گا اب ہم سوال نمبر اسی صفحے میں آپ کا ایک اور سوال نمبر نو آپ کو دیا گیا ہے آؤ لکھیں جس میں آپ کو لکھنے کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے تاکہ بچے جن سے ہیں ان میں لکھنے کی مہارت اور تخلیق کی صلاحیت پروان چڑھ سکے اس میں انہوں نے سوال آپ کو یہ دیتا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کم از کم دس جملوں میں لکھ کر کہ آپ کا پسندیدہ کھیل کھونسا ہے اور اس کے کھیلنے کا طریقہ کیا ہے تو اس کا جواب ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں آپ کو تو میرا پسندیدہ کھیل ہم اس کا انوان لکھتے ہیں میرا پسندیدہ کھیل اب اس کے بارے میں لکھتے ہیں کرکٹ میرا پسندیدہ کھیل ہے یہ تقریباً تمام دنیا میں مقبول کھیل ہے ہمارے ملک میں کرکٹ کا کھیل سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے انیس سو بانوے میں ہماری کرکٹ ٹیم نے عالمی کب جیتا تھا کرکٹ کے کھیل میں دو ٹیمیں ہوتی ہیں ٹاز جیتنے والی جو ٹیم ہوتی ہے وہ بولنگ یا بیٹنگ کا انتخاب کرتی ہے کرکٹ میں تین طرح کے مقابلے ہوتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ ون ڈے کرکٹ اور ٹوینٹی ٹوینٹی کرکٹ میں بھی شام کے بعد کرکٹ کھیلنے جاتا ہوں مجھے یہ کھیل بہت پسند ہے بیٹے یہاں پہ تو میں نے آپ کو کرکٹ کے بارے میں لکھ پایا ہوا ہے لیکن اگر کرکٹ کے علاوہ کوئی آپ کا اور پسندیدہ کھیل ہے تو آپ اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں دس جملوں میں ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارا جو یہ سبق ہے ہمارے کھیل وہ مکمل ہوتا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا آپ نے بیٹے کیا کرنا ہے اس کھیل جو ہمارے کھیل جو سبق ہے اس کی بار بار دورائی کرنی ہے اس کے سوال اور جواب اور تمام مشکی کام کو بار بار لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے اور مشک کرنی ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی بڑھائی کو اس طرح سے جاری رکھتے رہیں گے اور آئی سی بی کے اس ٹی وی چینل کو ضرور دیکھتے رہیں گے خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ مجھے امید ہے